اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم پیر پنجر سرکار کی گفتگو لے کر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہیں پیر صاحب نے گفتگو کا غص کیا اپنے پسندی داشار کے ساتھ کے لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی علاج پال دیر ہو بھی جائے تو دیتا ہے مصیبت تال آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں پیر پنجر خانہ نوائے سروش سے نا چنی دی نا جگے دی نا کالے دی نا بگے دی پیر پیجر سوگل کتی چودہ ستمبر دوہزار بائیس تو اگے دی عزیزان محترم سب سے پہلے جو بات کی پیر صاحب نے کہ پارلیمنٹ کی مدت ایک سال بڑھانے پر مشاورت شہر اقتدار کے اندر جو ہے بڑی افوائیں گرم ہو چکی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ مدت بڑھانے کے اہمی ہیں حراسف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ وقت مانگ لیا ہے کہ میں مشورہ کروں گا اور اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کے آپ کو بتاؤں گا یہ ذرائق کا دعویٰ ہے قدرتی آفات کے آنے سے سلاب کی تباکاریوں کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے پیش نمزر حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کیا جائے مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سلاب جو آ چکا ہے ہمیں پھر موقع دیا جائے کہ ہم مزید اقتدار کی اندر رہیں اب اقتدار سے چمٹنا چاہتے ہیں چھوڑنا نہیں چاہتے وہ مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے تو بڑے عرصے کے بعد وہ بنگلہ نمبر بائیس اب بھی یاد آتا ہے یہ مجھ سے چھین دیا گیا اب تو جا کے کہیں میری عیاشیاں کا سلسلہ جاری ہوا جو کہ ختم ہو چکا تھا اب تو عیل بنی ہے اب تو کچھ معاملات سیتے ہوئے ہیں اب تو مزہ کچھ آنے لگا ہے اور ہمیں کہتے ہیں آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے یہ تو بات نہیں ہے حالات بڑے خراب ہیں سلاب آیا ہوا ہے ملک کے اندر بڑی تباہی ہے بڑا انفرسٹیکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے تو ان معاملات اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ ہونا چاہیے ایک سال کا تو معاملات ایسے نہیں ہوں گے جو کچھ یہ مرضی کہتے رہیں نواز شریف شباز شریف آصف علی درداری صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نانا صنع اللہ یہ مریم نواز صاحبہ یہ بلاول صاحب ان کے مقدر میں بابا رونا لکھا ہے یہ ایسے ہی روتے رہیں گے ان کے نصیب میں رونا لکھا ہے اور جن کے مقدر میں رونا لکھا ہو وہ کبھی ہنس نہیں سکتے ان کو کبھی سکون جو ہے اعتمینان ہے وہ قلب کا نصیب نہیں ہو سکتا یہ سیدھی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد سے پیر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ مولانا صاحب آپ ایسے کریں آپ کسی اب کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھیں اور چوریاں پہن کے بیٹھیں آپ کی یہ صورتی حال ہے چوریاں ایسے ہاتھ ایسے کرتے رہیں چوریوں کی آوازیں آئیں گے اسے انجوائے کریں مریم صاحبہ کے جو ڈیڈی ہیں میاں نواز شریف صاحب جو لندن میں تشریف فرما ہیں ان کی بھی ایک خواہش کا پیر صاحب نے تذکرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا استقبال امام خمینی کی طرح کیا جائے شاندار ایسا استقبال ہو جس طرح خمینی کا استقبال کیا گیا تو پھر میں آتا ہوں پھر میں پاکستان میں آتا ہوں بات یہ ہے کہ میاں صاحب آپ تشریف لے ہیں آپ کا استقبال ہو یا نہ ہو یہ ایک الہدہ بات ہے ہم تو بڑے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے معاملات ہم نے کیے ہیں اور اسی پورٹڈ حکومت کو بڑی ڈیل دی ہے اسی لیے کہ آپ کسی طرح پاکستان میں آ جائیں معاملات آپ کی طرف آئیں ہم انتظار میں بیٹھے ہیں مالل ٹاؤن کیس جو ہے وہ انتظار میں ہیں ہم تو سارے سلسلے اس لیے بند کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں آئیں اور مالل ٹاؤن کیس کا سلسلہ کھلے پھر سارے معاملات ہوں ورنہ جو صورتحال ہے ان تیرہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ان کے چیلوں کے ان کے ہواریوں کے ان کے گماشتوں کے جو حالات اور واقعات اور معاملات ہیں ان سے تو بھئی ہاتھ ملانا بھی کوئی گوارہ نہیں کرتا ہم تو بس آپ کے لیے یہ سبر کر کے بیٹھے ہیں یہ جام سبر کا پی کے بیٹھے ہیں کہ میاں صاحب آپ کسی طرح پاکستان میں آ جائیں اور اس کے ساتھ جو بات کی ہے پیر صاحب نے بہت بڑی اور بڑی ہیران کن بات کی ہے وہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور نظر ہے کچھ ایسا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ دس سے بارہ سال تک کے لیے عمران خان آ رہا ہے دس سے بارہ سال تک کے لیے عمران خان آ رہا ہے اور اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ یہ ستمبر کے انڈ میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اکتوبر میں انشاءاللہ یہ حکومت شباز شریف کی یہ جو اپورٹڈ حکومت ہے یہ ایسے تحلیل ہوگی ایسے غیب ہوگی ایسے ختم ہو جائے گی کہ سب ہیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ حکومت تھی تو کہاں گئی یہ سلسلہ کہاں سے کہاں چلا گیا سب ہیران اور پریشان ہو جائیں گے دوستو اس کے ساتھ بات کی پھر سے ہم نے سیدنا حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے کے گئیں پرورش کے لئے اپنے قبیلے کے اندر لے گئیں وہاں بھی یہ ابو جہل یہ عطبہ یہ شیبہ اور اس کے ہواری جو ہیں وہاں بھی آپ اے قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا سکون سے کھانے پینے نہیں دیا سیدنا حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ خوف کے اندر رہیں اور یہاں تک کہ سیدنا عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں آپ کے پاس آکے سپرد کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد المطلب کی کفالت میں رہے آپ کے وسال کے بعد سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کی کفالت میں حضور آگئے پھر وہ وقت بھی آیا پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے محبوب کو کہ اے میرے محبوب یہ چھوڑ دو مکہ چھوڑ دو یہ مکہ اور مدینہ کی طرف آزم سفر ہو جاؤ مدینہ میں جا کے قیام کرو یسرب کو مدینہ منورہ بنا دو یسرب کو مدینہ منورہ بنا دو اور پھر وہ رات بھی آئے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے رمانہ ہونا تھا حجرت کے لیے تو یہ کفار مکہ یہ چالیس کے تدات میں یہاں ابو جہل بھی اتبہ بھی شیبہ بھی یہ کفار کے بڑے بڑے سردار تلوار سونت کے چالیس یہ لوگ اور یہ اسی آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کو گھر مقدس کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے مولا علی شیر خدا وہ بھی سرکار کے ساتھ جلوہ گر ہیں مولا علی کرم اللہ وجو قریم کو آقا قریم نے امانتے سپرد کی کفار مکہ کی امانتے دیں کہ یہ مکہ کے کافروں کی امانتے ہیں علی اس بستر پہ سو جاؤ آج میرے بستر پہ سو جاؤ یہ امانتیں سنبھال لو صبح جس جس کی امانت ہے مالکوں تک پہنچا کے تم بھی مدینے آ جانا تم بھی مدینے آ جانا پھر آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ایک مٹھی جو ہے وہ کچھ کنکریاں وہ اٹھائیں آقا قریم نے اور پھر پھینکیں ان کافروں پہ سب اندھے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے آپ سید ابو بکر صدی کے پاس پہنچے اور وہاں سے آزم سفر مدینہ ہوئے یہ تلاش کرتے رہے جب یہ صبح ہوئی تو یہ سارے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے تو ماجرہ دیکھ کے ہیران ہو گئے کہ رات کو سویا تو اللہ کا نبی تھا یہ اٹھا ہے تو یہ ولایت کا امام اٹھا ہے یہ مولا علی شیر خدا ہے یہ تو سیدنا محمد رسول اللہ نہیں ہیں وہ کہاں چلے گئے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ وہ محمد کہاں گئے آپ نے فرمایا مجھے کیا پتا محمد کہاں گئے ہاں محمد تمہارے سامنے کے ہوں گے مجھے تو نہیں پتا مجھے تو یہاں صلاح کے گئے ہیں اور مولا علی شیر خدا قرم اللہ وجل کریم میں شاہد فرماتے ہیں کہ زندگی میں میں نے بس وہ ایک رات ہی گزاری تھی جو بڑے سکون اور بڑے قرار کی گزاری وہ ایک رات میں نے جو سکون سے میں نے نیند کی ہے پوری زندگی میں اتنی سکون اور قرار والی نیند نہیں کی کیونکہ آقا قریم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مانتے سنبھالو اور صبح مدینہ آ جانا بس مجھے یقین تھا میرا ایمان تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح مدینہ آ جانا تو یہ رات میں مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کوئی میرا کچھ بگارنے والا نہیں ہے نہ یہ کفار مکہ میرا کچھ بگار سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے موت آ سکتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دیئے اور فرمایا یہ مانتے سپر کر کے مدینہ آ جانا لہٰذا مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے بات یہ ہے کہ سویا تھا تو نبی تھا اٹھا تو علی تھا عزیزان محترم یہ کچھ باتیں پھر سننے کی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں پڑی رہے کمینٹ سیکشن میں اللہ نکھے بھال